نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ارتھر نیوز نیٹوک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شوہیل خان جس طرح سے آپ لوگ بے خوبی واقف ہیں گی جمعوں کے اندر باجپا نے فتح حاصل کی ہے باجپا نے جمعوں کے اندر دونوں سیٹوں پر قبضہ جمعیا ہے اور جس طرح سے آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس نے یہ قبضہ جمعیا ہے اور اگر بات کیجئے کشمیر کی تو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے جو قدعور نیتا ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ عباد کی جائے محمد اکبر لونیہ ساتھی ساتھ ہے سنین مسعودی جی ان تینوں نے کشمیر کی تینوں سیوٹیوں پر قبضہ جمعیا ہے اور لڈاک سے باجپا نے بھی قبضہ جمعاتے ہوئی یہ دکھایا ہے کہ لڈاک سے بھی کچھ جو عوام ہیں وہ باجپا کو چاہتی ہے اور میرے ساتھ اسی چیز پر خاص گفتگو کرنے کے لیے سٹیٹ سپوکس پرسن بلبیر رام رتن جی جڑ چکے ہیں بلبیر جی آپ کا سواگت ہے ارت نیوز میں دنیواز جی بلبی نیشنل کانفرنس کی آگے جا کے ہاتھ ملانا پڑے گا لیکن نیشنل کانفرنس بلکل نہیں مانتی ہے اور نیشنل کانفرنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم خود کی سرکار بنائیں گے ہم خود کے گھٹنوں پر ہمت رکھتے ہیں ہمیں کوئی باجپاس سے سارٹفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی جو آپ نے بولا کہ نیشنل کانفرنس نہیں مانتی ہے ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کی نہ ہم نے کہیں پبلک میں بولا نہ ان کو کبھی کوئی ایسا کنوے کیا گیا کہ باتی انتہ پارٹی آپ کا ساتھ چاہتی ہے یہ تو جن کو خواب دیکھ رہے ہیں تین سیٹیں جیتنے کے بعد شاید وہ سوچنے لگے ہیں کہ ہم نے پوری سٹیٹ جیت لی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے اس نے صرف کشمیر کی تین سیٹیں جیتی ہیں ہم لداخ میں بھی جیتے ہیں ہم جمعو میں بھی جیتے ہیں اور کشمیر میں بھی ہمارا بورڈ بینک بڑا ہے تو تینوں کھتوں میں بھارتی انتہ پارٹی ایجزت کرتی ہے نیشنل کانفرنس صرف کنفائن ہو کے رہ گئی ہے کشمیر تک یعنی کہ اگر کہا جائے جو کشمیر کے عوام میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ بلکل بھی باجبہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے راضی نہیں وہ صرف یہ باتیں عوام کو اس لیے پہنچا رہے ہیں جھوٹ فریب دو کھائی ہیں ان کی طرف سے جی یہ بلکل سراسر میں نے پہلے بھی کہا سراسر جھوٹ بول رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے کسی بھی پلیٹ فارم پر کچھ ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہم نیشنل کانفرنس کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ ملکے سکار بنانا چاہتے ہیں یہ تو صرف کشمیر کے عوام کو آگے آگے تو مشکلات کا سامنا آئے گا نا آگ بل بیرزی سراسر کی بات کرتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کی ہم نے جمہو میں جو دو سیٹیں تھی جو پارلیمنٹ کی دونوں جیتی ہیں لدا کی سیٹ جیتی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کشمیر میں ہمارا بورٹ بینک بڑا ہے پرسنٹرزہ بورٹ بڑی ہے تو ہم تو آگے جا رہے ہیں اور کشمیر میں تین سیٹیں لے کے نیشنل کانٹرنس آپ وہاں کے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہی ہے کہ بارٹی انتہ پارٹی چاہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملیں ہم نہیں ملیں گے میں ان سے یہ پو بتاؤ گی ہم نے کس پلیٹ فارم پر کب آپ کو یہ بات بولی ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کے منگرل باتیں کرتے جا رہے ہیں جو بے تکہ ہیں بے میننگلس ہیں ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے اور میں ان باتوں کو خارج کرتا ہوں آگے جا کے آپ کو لگتا ہے بلبیر جی کہ اگر ہاتھ ملانا پڑا تو آپ ہاتھ ملانے کے لیے بالکل راضی نہیں لیکن کشمیر کے عوام اور نیشنل کانفرنس جو ہے وہ باجبہ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو باجبہ کیسے اکیلے ا سرکار بنا پائے گی دیکھئے آپ بار بار یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ ملانا پڑے گا میں نے آپ کو یہ بولا کہ بھارتی ینتا پارٹی اس وقت سٹیٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن کے اُبری ہے نیشنل لیورپ تو ہے ہی اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے ہم نے آلماستہ تین سو سے زیادہ سیٹے جو ہیں پارلیمنٹ کی لیے ہیں اسی طرح چھے میں سے تین سیٹے ہم نے جمہو کشمیر میں لیے ہیں تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بھارتی ینتا پارٹی جمہو کش کشمیر تقسیمیت ہے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ ہی ہماری کوئی منشہ ہے کہ ہم نیشنل کانفرنس کی پیچھے دھوڑے ان کی منتیں کریں کہ ہمارے ساتھ چلیے جا ہمارے ساتھ مل کے چلیے جا ہمیں اپنا ساتھ دو یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں یہ صرف جھوٹ ہے اسیمبلی الیکشنز کی بات کی جائے تیس سیٹوں پہ نیشنل کانفرنس اٹھائیس سیٹوں پہ باجپا کی بات کی جائے کیا لگتا ہے آگے پھر سے اسیمبلی الیکشنز میں بھی تو وہی سلام دعا وہی ہاتھ تو جوڑنا پڑے گا اور اپوزیشن والوں کی طرف نیشنل کانفرنس کی طرف سے کہا جاتے کہ ہم پچاس سیٹوں پہ بیٹھیں گے لازٹ ٹائم جب اسیمبلی کا الیکشن ہو گا تھا دو جار پندرہ میں تو بارتی جنتہ پارٹی نے مشن فارٹی فور لے کے الیکشن لڑا تھا ہمارا یہ ماننا تھا کہ مینموم چوٹالیس سیٹیں ہم لیں گے اور ہم پری سرکار بنائیں گے تب ہمیں پچیس سیٹیں ملی تھی اس کے بعد بارتی جنتہ پارٹی کا گراب بہت زیادہ بڑا ہے اور ہمارا یہ ماننا اور ہمارے لیڈرشپ بار بار یہ کہتی ہے کہ آنے والے سمعے میں جمہو کشمیر میں بارتی جنتہ پارٹی اپنے بل بوتے پر سرکار بنائے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو اسیمیلی الیکشنز آنے والے ہیں ان میں جو نیشنل کانفرنس کے قدعور نیتہ ڈاکٹر فاروق الدلہ کی بات کی جائے یا کافی سارے جو باقی نیتہ ہیں جو الگلے کنسٹیجنسی سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کمانڈ بنا کر نیشنل کانفرنس کے لیے ان کے ساتھ کس طرح کی ٹکر رہے گی نہیں ہماری ان سے کوئی ٹکر نہیں ہے ابھی جو الیکشن ہوا ہے بارتی جنتہ پارٹی نے اگر جمہو کی سیٹوں پر الیکشن لڑا ہے تو ہم نے کشمیر میں بھی لڑا اور لڈاک میں بھی لڑا آپ نیشنل کانفرنس والے سے پوچھئے ان نے جمہو میں کتنی سیٹوں میں الیکشن لڑا ہے دوسری طرف جو کانگرس ہے کانگرس تو کہیں ہے نہیں بلکل ہی ختم ہو گئی ہے جو نعرہ ایک چلا تھا کہ کانگرس مقت بھارت ہونا چاہیے کانگرس مقت بھارت ہو گیا کانگرس مقت جمہو کیشمیر بھی ہو گیا ہے تو ان سی بارجپا کے سامنے کہیں سٹینڈ کرتی ہے میرا ایسا ماننے ہے کہ یہ بلکل جھوٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ ایک چھوٹی سی ریجنل پارٹی ہے صرف کشمیر تک سیمیت ہے ہماری جو پارٹی نیشنل پارٹی ہے ہماری پوری سٹینڈ میں ہمارا دب دبا ہے وہ تو بات کر رہے ہیں پورے جمہو ریجن کی وہ کٹھوہ کی بھی بات کر رہے ہیں وہ ڈوڑا کشتوار کی بھی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے سامنے نظر آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوراً بی جی پی جو پارٹی ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ سوچ ویچار بنانا پڑے گا جی بلکل نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ نظر آئیں گے جب نظر آئیں گے تو دیکھا جائے گا ابھی تک تو آئے نہیں ابھی الیکشن جو ہوئے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے وہ ارے بھئیہ جمہو سے تو وہ بھاگ گئے سرنڈکار دی اور نے کانگرس کے آگئی ہم یہاں الیکشن نہیں لڑیں گے ان کو یہ پتا تھا کہ جمہو میں ہمیں بورڈ نہیں ملے گا کشمیر میں ہم وہ ہی ایموشنل پارٹیز کھیلیں گے اور وہاں ہمیں بورڈ مل جائے گا تو جس کا ان کو فائدہ ہوا پی ڈی پی خار گئی یہ کشمیر کی دونوں ریجنل پارٹیز ہیں چاہے نیشنل کانفرانس ہے چاہے پی ڈی پی ایموشنل پارٹ کھیلتے ہیں اور لوگوں کا بورڈ لیتے ہیں باتی ینتا پارٹی ایسا نہیں کرتی باتی ینتا پارٹی ایشیوز کو لے کے الیکشن میں جاتی ہے اور لوگوں کا بلا ہو دیش کا بلا ہو نیشنل سپورٹسی جہاں مجبوط ہوں وہ ہمارا ایجنڈا رہتا ہے اس ایجنڈے کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات کہوں کہ جو دیش فلانگ ایریاز ہوتے ہیں روموٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آواز بھی بہت کم پہنچتی ہے عوام کی بڑے بڑے افسران کی ایڈمسٹریشن کی وہاں پہ کیا مینیفیسٹو رہتا ہے بی جی پی پارٹی کا دیکھئے ایک پرٹیکل ایریہ کے لیے اب جیسے ہماری سٹیٹ کی اگر بات کریں گے ہم سٹیٹ کا الیکشن اگر لڑیں گے تو پوری سٹیٹ کے لیے ایک مینیفیسٹو بنے گا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اور جوری کے کسی پہاڑی علاقے میں چلے جیے تو وہاں کے پرٹیکل ایک بیلٹ جو ہے وہاں ایک پرٹیکل سیکشن رہتی ہے جب پرٹیکل کمٹی کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے آپ مینیفیسٹو میں علاق سے منشن کریے جب بھنی بسولی جائیے جب بھول نا جائیے جب دراست جائیے جب اڑی جائیے تو وہاں ایک پرٹیکل سیکشن رہتی ہے آپ ان کے لیے مینیفیسٹو علاق سے لائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے مینیفیسٹو ایک جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے ہر کھتے کا خیال دکھا جاتا ہے وہاں کس کس ایریا کے لوگوں کیا جی روٹے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایک کمپائلیشن کی جاتی ہے اور مینیفیسٹو جو ڈاکومنٹ باتا ہے جی 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 بلکہ بلبر جی میرا سوال تھا کہ جس طرح سے بات کی جائے ایک مینیفیسٹو کے اندر وہ پورے سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کافی ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ اظہار کی جاتی لیکن فوفلانگیریاز کی بات کی جائے جو مینیفیسٹو پورے سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے وہ مینیفیسٹو لاشٹ پہ جا کے اس فوفلانگیریاز کے اندر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کی وقاس کی بات کی جاتی ہے لیکن لاشٹ پہ فوفلانگیریاز کے اندر لوگ ٹوائلٹس کے لیے محتاج رہتے ہیں میں نے اسی چیز پہ یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو مینیفیسٹو ہے کیا یہ مینیفیسٹو بلاخر وہاں فوفلانگیریاز میں بھی جا کے آئید ہوگا دیکھئے جب وہ مینیفیسٹو تیار کرنے کی باری آئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ریزن کا ہر کمیونٹی کا ہر سیکشن کا دھیان رکھا جائے گا یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ فار فلانگیریاز میں یہ ٹائلر تک نہیں پوئی تھی ہے یہاں آپ غلط ہیں ابھی نریندر موڈی کی سرکار جو پچھلے پانچ سال رہی انہوں نے ایسی سکیمز لائی تھی جن کا فائدہ جو کیپٹل سیٹی میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے اٹھایا فار فلانگیریاز میں رہتے ہیں انہوں نے اٹھایا بارڈر میں رہتے ہیں انہوں نے اٹھایا جو بلکل گریب تھے انہوں نے اٹھایا بی پی آل فیملیز تھی انہوں نے اٹھایا وہ کسی پرٹیکلر ریزن کے لیے نہیں تھے کسی پرٹیکلر فیعت کے لیے نہیں تھی ہمارا جو سب کا ساتھ سب کا بکاس کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی گریب ہے جو بھی سرکار کی سکیمیں تھی وہ ہندوستان کے ہر کورنے پہنچی ہیں جہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے ہماری چاہے اجولا جوجنا ہے اجولا جوجنا ہے ٹائلرز کی جوجنا ہے یہ سب سکیمیں جو جو ضرورت مرد لوگ تھے چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں ان تک پہنچی ہیں سلیم بہت بہت شکریہ باتشت کرنے کے لئے دنے بات جی یہ تھے بلبیر جی بلبیر جی کا کہنا ہے کہ اب اسیمبلی لیکشنز جو آنے والے ہیں اس میں تابر توڑ بارش کی جائے گی باجپا کی طرف سے باجپا اس میں عوام کے ساتھ آگے بڑھ کے سامنے نظر آئے گی کہیں نہ کہیں میرا سوال رہتا تھا کافی طرح کی جو بائی ہیں وہ اکثر گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے آواز کو آگے پہنچانا چاہیے یعنی کہ اگر بات کی جائے تو کافی طرح کے فوفلانگ ایریاز ہیں جہاں پہ آج بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کافی سارے وعدے کی جاتے ہیں سیاست میں آنے کے بعد بڑے بڑے دگز گداور نیتاؤں کے طرف سے لیکن وہیں دوسری اور اگر بات کی جائے تو وہ نیتا جو ہوتے ہیں اور وہ وقت گزرتا رہتا ہے اور ان لوگوں کو بھی نظر انداز کرتے رہتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر میں نے بھی بلبیر جی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آتے اسیمبلی لیکشنز میں بھی جب پارٹی سامنے کھڑی ہوگے کافی سارے وعدے کریں گے کیا جو فوفلانگ ایریاز ہیں جہاں آوام کے آواز جو ہے وہ دبائی جاتی ہے کیا وہاں پہ جو پورے اسٹریٹ کا منیفیسٹو بنتا کیا اس منیفیسٹو کے اندر ان گریب لوگوں کے لیے بھی کچھ باتیں رکھی جائیں گی اگر رکھی جائیں گی تو کیا وہ باتیں وقت پر آئید بھی کی جائیں گی تو یہ بڑا سوال تھا اس پہ جواب ملا کہ کافی طرح کی جو سکیم سے وہ آئید لائی گئی اور کافی طرح کی سکیم آنے والے وقت کے اندر بھی جو باجپا ہے وہ آوام کے لیے لائی گی اور آوام کا ساتھ بھی دے گی اور آوام کی جتنے بھی مشکلات ہیں ان میں ان کے ساتھ رہی گی بات کی جائے اسیمبلی الیکشنز کی تو لگاتار اسیمبلی الیکشنز کے اندر جو باجپا ہے انہوں نے دوزار چودہ کے اندر مشن فورٹی فور کو لے کر فائٹ کی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ مشن فورٹی فور سے کئی ہاتھ زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ رکھ کر وہ فائٹ کریں گے اور آتے سامنے میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کی کوئی بھی کوئی بھی میل ملاب نہیں رہے گا وہ اپنے قدموں پہ اور الگ قدموں پہ وہ آگے بھی یہ چیز کے لیے لڑیں گے اور لڑتے آ رہے ہیں یہ کہنا تھا بلبیر جی کا آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ نیوز نیٹ بوک ویڈیو جنرل علی سیاست و چوان کے ساتھ آمیر شلخان جمعو موسیقی موسیقی